اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو اہل بیعت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافت عمل اللہ والو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مٹھی چاول کو چھت پر ڈالنے سے کیا ہوگا تمام تفصیلات بتائیں گے اللہ والو اگر آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور بہت سے وظیفے اور عملیات کر چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس ایک عمل کو آزمالیں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کا یہ آخری وظیفہ ہوگا کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو خاص کر رزق اور دولت کے حوالے سے ہے یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے اللہ والو یہ عمل صورت القصر اور ایک مٹھی چاول کا ہے جس کو کرنے سے مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں آپ کے رزق اور دولت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ عمل آپ کی تنگ دستی اور بے برکتی کو ختم کرتا ہے اور آپ کو مالدار کر دیتا ہے صورت القصر اور ایک مٹھی چاول پر یہ عمل کیسے کرنا ہے اور کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی بھی خاص بات آپ سے مسنا ہو جائے اللہ والو بڑی محنت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کیا جاتا ہے آپ کو یہ وظائف بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں آپ اپنے گھرے لو معاملات درست کر سکیں اپنی پریشانیوں کو اور ناگہانی آفتوں کو دور کر سکیں روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آتے ہیں عمل کی طرف تو اللہ والو اس عمل کو کرتے ہی آپ کا کاروبار اگر بند ہو چکا ہے تو وہ کھل جائے گا جن کے کاروبار بند ہو گئے ہیں مالی حالات خراب سے خرابتر ہو چکے ہیں مسئیبتوں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دولت اور رزق تو ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول گئے ہیں تو ایسے میرے تمام بہن بھائیوں کو لائف میں صرف ایک بار اس عمل کو کرنا ہے اس عمل کی برکت سے آپ کے پاس اتنا رزق و دولت پیسہ آ جائے گا کہ آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں ضرور دیں گے اللہ والو یہ عمل بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک مٹھی ٹوٹا چاول لینے ہیں ٹوٹا چاول اس لیے لینے ہیں تاکہ پرندوں کو کھانے میں آسانی ہو اللہ والو آپ کو ایک چھوٹی سی روایت بھی سناتی ہوں حضور اکرم سرکار دو عالم سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص چاول کھاتے وقت اگر چاول کے دانے زمین پر گراتا ہے تو وہ مفلس اور غریب ہو جاتا ہے آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر ایک مٹھی چاول اپنے سامنے رکھ لینے ہیں اول و آخر سات بار درودِ ابراہیم پڑھنا ہے یاد رہے کہ آپ نے درودِ ابراہیم ہی پڑھنا ہے کیونکہ درودِ ابراہیم جو نماز والا درود ہے اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بتائی گئی ہیں اور سات بار آپ نے سورة الکوسر کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں پھر آپ نے سات بار درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہِ الٰہی میں جھولی پھیلانی ہے یعنی کہ اپنی حاجت اپنے رب اللہ کریم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنی ہے جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہے کاروبار کے حوالے سے بے برکتی کے حوالے سے گھر گاڑی مسیبتوں کے حوالے سے پریشانیوں کے حوالے سے جاد اٹونے والے معاملات ہیں نظرِ بد لگی ہوئی ہے کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی بیماری آپ کو لا علاج بیماری لگ گئی ہے جس آپ کو پریشان کر رہی ہے تو اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کریں اور ایک بار درودِ ابراہیم پھر پڑھ لیں اور چاولوں پر دم کر لیں اب آپ نے اگلے سات دن تک روزانہ تھوڑے تھوڑے چاول چھت پر پرندوں کو ڈالنے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان میں اور چاول مکس کر سکتے ہیں جتنے چاہیں اور صبح سب سے پہلے پرندوں کو پانی اور چاول ڈال دیں پھر خود ناشتہ کریں سات دن تک یہ عمل ایسے ہی کرنا ہے جو لوگ پرندوں کو پانی یا پھر دانہ ڈالتے ہیں اللہ رب العزت خوش ہو کر آپ کو اتنا رزق عطا فرماتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی یہ عمل کرنے کے کچھ ہی دن بعد آپ کے گھرے لو حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ والو اس کام کو اپنی زندگی کا اگر آپ حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ فاقہ کشی کے شکار نہیں ہوں گے اتنی اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر پر آپ پر آپ کے کاروبار پر نازل ہوں گی کہ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا اس بات کا کہ ہم پر اللہ کی قدرت اتنی مہربان ہو گئی ہے بے زبان جانوروں کو کھانا دانا ڈالنے کا حکم اللہ رب العزت نے بھی دیا ہے اللہ والو میں یہ عمل اپنے گھر میں روزانہ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی یہی نصیحت کرتی ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جہاں آپ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں وہاں تھوڑا سا دانا پرندوں کو ڈالنے سے آپ کی رزق میں کمی نہیں بلکہ ڈھیروں برکت ہوگی ایسے رزق برسے گا جیسے برسات میں بارش برستی ہے تو اللہ والو اگر آپ گھر گکار کوٹھی بنگلہ پیسہ دولت ہر چیز پانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو اختیار کریں یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے اس عمل کی برکتیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو آپ دن رات پرندوں کو دانا ڈالنے میں مصروف ہو جائیں کہ اللہ رب العزت کی شانِ الہی میں اس کا کیا مقام ہے تو اللہ والو امید کرتی ہوں کہ عمل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جب بھی آپ بارگاہ الہی میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو میرا نام بھی اس دعا ملیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاوں کے توفیل اللہ رب العزت جنت میں تھوڑا سا مقام مجھے بھی عطا فرما دے آمین یارب العالمین